نو مارش کو بھارتی حدود سے ایک اڑتی ہوئی چیز پاکستانی حدود میں داخل ہوئی جو میاں چننو کے مقام پر گھری ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر اتھکار نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سپر سونک پروجیکٹائل تھا جو ممکنہ طور پر میزائل تھا اور غیر مسلح تھا ممکنہ طور پر میزائل آتا ہے انڈیا سے اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ہمارا اے ڈیفرنس سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کر سکا اور اسے گراہ نہیں سکا یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ اور ایک ان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اگلے دو ہفتوں کے بعد یہ ہماری سر میں نہیں ہے تیس مارچ کی تو ایٹس ای ویری ویری الامنگ سیچویشن انعام سپر سونک براموس میزائل ہے جہاں جو اس وقت انڈیا ایکسپورڈ کرنے جا رہا ہے کس کو ویتنام کو عام خاص اس کو ایڈار یا اس کو دوسرے اے ڈیفرنس سسٹم بھی ٹریکٹ نہیں کر سکتا یہ بہت بڑی بھارت کی جورت ہے اس پرائے پہ دیکھیں اس کو اس میں یہ پتہ لگ جائے انڈیا نے ہمارے ریاکشنز ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسپورڈ نہیں تھا لیکن اس نے دیکھنا شروع انہوں نے چیک کرنا شروع کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کے ساتھ تک الیرٹ ہیں پاکستان میں بھارت کے ایک سوپر سونک میسائل نے ہنگامہ مچا دیا ہے بھارت کے سوپر سونک میسائل کی رفتار اتنی تیز تھی کی پاکستان کا یہر ڈیفرنس سسٹم بھی اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا جب اس کی سوچنا پاکستانی سینہ کے ایک پروکتہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل دیا تو پورے پاکستان میں ہنگامہ مچ گیا کیا ہے اس سوپر سونک میسائل کا راج آئیے آگے سمجھتے ہیں دور 9 tableau 22 بارہ آز ن بھی üzerine 18.43 temperaturen بھارے پہال سبň کے سوپر سوچ پچی دنیا کب اینٹ سونک تھنائے پہنے پہنے پکستان اور پکستان سےé شがدار ہوsın میچنو بخ Conference بھی ایر سپیس کی خلاف برزی کی جاتی ہے تو پھر جس ملک کی ایر سپیس کی خلاف برزی کی گئی ہے وہ کیا کر سکتا ہے پہلے تو انٹینشن واضح ہو جائیں اگر اس میں یہ پتہ لگ جائے انڈیا نے ہمارے ریاکشنز ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسپیس نہیں تھا لیکن اس نے دیکھنا شروع انہوں نے چیک کرنا شروع کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کس ساتھ تک الیرٹ ہیں کہ ساتھ تک یہ ٹریس آؤٹ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ آواز سے تین گناہ زیادہ رہی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے انٹینشنز اس کے پیچھے دوسری بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک سسٹم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان سائیڈ پہ کہ یہ کس ساتھ تک الیرٹ میرا اپنا اندادہ ہے کہ ہمیں اس میں سال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں ہے کہ یہ میزائل واقعی میزائل ہوتا جس میں کہ ایسپلوسیل بھی ہوتا تو بڑی تباہی ہوتی لہذا یہاں پہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کو یہ خود نہ گرتا بلکہ اس کو گناہ جاتا تو یہ بھی چیز ہمیں چاہیے کہ کیا ہمارا ایڈ سسٹم جو ہے وہ الڈ تھا نہیں تھا اگر نہیں تھا تو اس کو کیسے کرنا چاہیے تو اس میں صرف میں ایک بات کرتا چلوں گا کہ آگے 23 مارچ کی ہماری آ رہا ہے سیلیبریشنز اور اس میں تو آیا جا رہا ہے کہ تمام آئی سی کے فورن میسٹرز اور دیگر یورپی اور دیگر ممالک کے انوائز بھی اس میں شریف ہوں گا تو ایسی شروع میں اگر اس قسم کا کوئی میزائل آتا ہے انڈیا سے اور وہ ڈیڈیکٹ نہیں ہوتا ہمارا ایڈ دیفنٹ سسٹم اس کو ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتا کر سکا اور اسے گرا نہیں سکا تو یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ اور ایک ان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اگلے دو ہفتوں کے بعد یہ ہماری سرمین ہی ہے 23 مارچ کی تو it's a very 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 alarming situation کہ ایسی situation میں اگر کوئی چیز آ جائے اور یہاں پہ پورے ملک کے dignitaries OIC کی dignitaries ہوں تو اس situation کو کس حد تک serious لیا جائے گا اب نمبر دوسیٰ لیکن جو آج ان کی پریس کانفرنس تھی اس سے یہ تو سمجھ آ گئی کہ اگر انڈیا کو مزائل لانچ کرے گا تو ہمارا رسپونس ٹائم چھے منٹ سے کم ہے ہمارے پاس چھے منٹ سے کم ٹائم ہوگا اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کیونکہ اگر چھے منٹ میں وہ میاں چنو تک ہے تو اگر وہ کہیں اور سے بھی لانچ کریں تو اس کا مطلب ہے چھے منٹ سے تو کم ٹائم ہوگا رسپونڈ کرنے کے لیے لہذا ہم نے اپنا جو بھی ائر ڈیفنس سسٹم اس میزائل ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لگانا ہے لگایا ہوا ہے یا لگانا ہمیں چاہیے اس کا رسپونڈ ٹائم تو چھے منٹ سے کم ہوگا ہی تو ہم بھارت کے اس میزائل ٹیکنالوجی کا مقابلہ بہرحال الارمنگ ہے اس نے تھریٹ الارم کیا ہے پاکستان کو اور میں اس کو ایک قسم کا ان کی طرف سے ایک سگنل آف وار کہتا ہوں اگر ایکٹ آف وار نہیں کہتا تو سگنل آف وار ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے مستقبل کا ایک نقشہ ہمیں دکھایا ہے کہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی غلطی سے نہیں آتا ایسا میزائل آپ اس طرف میں نہیں ماتا سپر سونک میزائل تھا ان آمڈ تھا جس سے مطلق انہوں نے اناؤنس کیا کہ پاکستان کے علاقے میہ چننو میں آکے وہ گرہ ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا میں کورام مچ گیا جی اور ٹوٹل چھے منٹ چھالیس سیکنڈ ٹوٹل انڈیا سے اڑتا ہوا پاکستان کا ٹوٹل فاصلہ اس کا چھے منٹ اور چھالیس سیکنڈ تھا اور تیر منٹ چوبیس سیکنڈ یہ پاکستان کی حدود کے اندر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ تاریخ زیا صاحب ائر وائس مارشل تھے انہوں نے اس کی بریفنگ گی دی پھر پتا چلا کہ یہ ایک ان آمڈ سپر سونک میزائل ہے تو اب یا ایکسپورڈ کرنے جا رہا ہے کس کو ویٹنام کو اور انڈونیشیا کو چالیس ہزار فٹ کی بلندی پہ تھا ٹین گناہ آواز سے زیادہ تیز یہ چل سکتا ہے اس کو تو عام طور پر عام طور پر اس کو ریڈارز بھی نہیں ٹریک کر سکتے عام خاص اس کو ریڈار یا اس کو دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ٹریک نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی بھارت کی جورت ہے اس پرائے پہ دیکھیں اس کو پاکستان میں چل رہے سیاسی تُفان کے بیچ پاکستانی سینہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کا ایک سوپر سونک فلائنگ اوبجیکٹ دیش میں یعنی پاکستان میں میاں چننوں کے علاقے میں گیرا ہے پاکستانی سینہ کے پرپکتہ میجر جنرل بابر افتھکار نے کل ایک پریس کانفرینس کر کے آنن بھانن میں یہ سوچنا دیا کہ یہ جو بھارت کی طرف سے سوپر سونک فلائنگ اوبجیکٹ گیرا ہے سمبھواتا ایک مسائل ہے پاکستانی سینہ اب تک یہ بھی پتہ نہیں کر پائی پتہ نہیں ان کے یہاں کیا ٹکنلوجی اور کیسے بگیانک ہے کہ وہ مسائل ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی وہ لوگ کنفرم نہیں ہیں اور دوسرا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا ہے پاکستانی سینہ کے میں اب یہ تو ہنگامہ مچ گیا ہے کہ اگر بھارت کوئی حملہ سچمچ کا کر دیا تو پاکستانی سینہ کے پاس وہ چھمتا نہیں پاکستانی سینہ کے پاس ایسا مسائل ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں جو ڈیٹیکٹ کر لے کہ بھارت کی طرف سے کیا رہا ہے بھارت کے طرف سے کوئی بھی مسائل جو سپرسونک مسائل ہوتا ہے اس کا جو مار ہوتا ہے وہ تین سے چار منٹ کے بھیتر ہوتا ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان کا باورڈر سٹا ہوا ہے پاکستانی سینہ میں یہ بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پاس جو capability ہے وہ کوئی بھی ڈیٹیکشن چھے منٹ کے بعد کرے گا یعنی چھے منٹ تک پاکستانی سینہ کے پاس کوئی ایسی technology نہیں ہے کہ چھے منٹ کے اندر وہ کوئی ڈیٹیکٹ کر لے اگر بھارت کی طرف سے کوئی مسائل آیا تو بھارت کے طرف سے جو مسائل جائے گا وہ تین گنا پرکاس کے رفتار سے اگر وہ تیج ہوگا تو پھر تو اس کی جو مارک چھمتا ہوگی وہ تین اور چار منٹ کے بھیتر ہی پاکستان کے کئی بڑے علاقویں میں اپنا کام تمام کر سکتا ہے بھارت سرکار کی طرف سے یہ سمجھ میں کوئی پوشٹی نہیں کی گئی ہے کہ آخر سچمجھ بھارت کی طرف سے یہ مسائل گرا ہے یا نہیں گرا ہے اور پاکستانی سینہ کی طرف سے بھی اسپسٹ نہیں کیا گیا ہے کہ آخر بھارت کی طرف سے کس علاقے سے یہ مسائل آیا ہے کچھ قیاس لگائے جائے رہے ہیں کہ یہ ہریانہ کی طرف سے آیا ہے حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں جو درون کے جریئے ہتھیار پاکستان گنا رہا تھا اور اس کے کئی گودھارن سامنے آئے ہیں اور اس چناؤ کے دوران تو پاکستان کی یہ کاروائی تیج ہو گئی تھی اور آپ لوگوں پتا ہوگا کہ کسان آندھولوں کے سمیہ سے ہی پاکستان کسان آندھولوں کو سکھ آندھولوں کر کے مرد پڑے خالیسطان آندھولوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی خالیسطانی آندھولوں کو یا ان کے آندھولوں کاریوں کو ان کے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے پاکستان درون کے جریعے بھارت میں ہتھیار گیا رہا تھا اب کی بار باجی پرٹ گئی ہے اب بھارت کے طرف سے ہی کوئی اوبیجکٹ جا کے پاکستان میں گیا ہے تب پاکستان کو پتا چلا ہے کہ آخر اس کی جو پہلے کر رہا تھا اس کو بھی پرٹوار ہو سکتا ہے اس کو بھی جواب مل سکتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے